بسم اللہ الرحمن الرحیم سی اور کیو کی جوڑی کیسی رہے گی اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن افراد کا نام سی اور کیو سے شروع ہوتا ہے وہ کیسی عداد کے مالک ہوتے ہیں ان کی شخصیت اور مزاج کیسا ہوتا ہے اس جوڑی کو اپنے آپس کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اور اپنی زندگی میں آسانی کے لیے اللہ پاک کا کون سا اسم مبارک پڑنا چاہیے یہ سب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت دلچسپ ہوگی مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کہیں بھی رشتہ کرنے سے پہلے استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کا آپس میں مزاج ستارے شخصیت اور عادات میچ کرتی ہیں یا نہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں اس کے علاوہ اس چینل پر ہم وظائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور رابطہ کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین ایسے لوگ جن کا نام سی سے شروع ہوتا ہے وہ زیادہ تر شوخ اور چنچل مزاج ہوتے ہیں یہ اپنے نرم لہجے کی وجہ سے دوسروں کا دل جیت لیتے ہیں اللہ تعالی کی ذات نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازہ ہے یہ لوگ دل کے بہت صاف ہوتے ہیں اور تمام معاملات میں سچائی اور امانتداری سے کام لیتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا ان کو بہت پسند ہوتا ہے ایسے لوگ دوسروں کو نہ تو دکھ دیتے ہیں اور نہ ہی انہیں کسی پریشانی میں دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ رشتوں کے معاملے میں بہت مخلص اور وفادار ہوتے ہیں اور اپنے رشتوں کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں لیکن ان میں سے بعض لوگ اپنی صلاحیتوں کو صحیح معنیوں میں استعمال نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے ان میں سے بعض کے مزاج کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کا مزاج ایک طرح کا نہیں رہتا اسی لئے کبھی ان کے چہرے پر رونک ہوتی ہے تو کبھی اداسی ان میں سے بعض لوگوں میں حسد کا مادہ بھی پایا جاتا ہے اس لئے یہ اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے اور ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں جبکہ ایسے لوگ جن کا نام کیوں سے شروع ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چیزوں کی چاہت نہیں کرتے یہ لوگ زیادہ تر خود کو کام میں مصروف رکھنا پسند کرتے ہیں ان میں سے اکثر بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنی ذات سے منصوب ہر کام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں نام کے لوگ اپنی ذاتی خواہشات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو عموماً غصہ بہت کام آتا ہے لیکن جب ان کو غصہ آ جائے تو یہ کابو سے باہر ہو جاتے ہیں کیوں نام کے لوگوں کا کردار بہت خوبصورت ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ دوسروں کی نظر میں اچھا مقام حاصل کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کو پھولوں سے بہت لگاؤ ہوتا ہے اس لیے یہ گھر میں رنگ برنگے پھول لگانے کے شکین ہوتے ہیں یہ لوگ جن سے بھی بات چیت کرتے ہیں وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے بات کرنے کا انداز بہت دلکش اور نرالہ ہوتا ہے لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنے سخت رویے کی بنیاد پر جانے جاتے ہیں کیوں نام والے کاروبار کے معاملے میں کامیاب ثابت ہوتے ہیں اور ان کے مالی حالات بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن بعض کیوں نام کے لوگوں کو مشکل حالات کا سامنا بھی ہوتا ہے اور تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن اگر وہ اپنی خدادات صلاحیتوں کو بروے کار لائیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں یہ لوگ اپنے دل کی باتیں جلدی کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے اور اپنی زندگی کے تمام فیصلے خود کرتے ہیں اور کسی سے بھی مشورہ لینا پسند نہیں کرتے لیکن یہ چیز بعض اوقات ان کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوتی اور اکثر ان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے اگر ہم سی اور کیو کی جوڑی کی بات کریں تو ان کا میار زندگی آپس میں کافی حد تک ملتا جلتا ہے کیونکہ سی نام کے شوہر ہوں تو ان کی پرسنیلٹی اور رہن سہن کا میار اچھا ہوتا ہے جس پر کیوں نام کی بیویاں بہترین طریقے سے پورا ہوترتی ہیں کیونکہ یہ بھی اچھی اور میاری زندگی بسر کرنے کی خواہش مند ہوتی ہیں یہ جوڑی ایک دوسرے کو سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لیتی اسی لیے ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت دکت صرف اس بنیاد پر آتی ہے کہ کیوں نام کی بعض خواتین کانوں کی تھوڑی کچھی ہوتی ہیں اور بغیر تصدیق کے دوسروں کی باتوں پر عمل کر لیتی ہیں اسی طرح اگر سی نام کے شوہر پر جب حکمرانی کا انصر غالب آ جائے تو یہ اپنی بیویوں کو دبا کر رکھنا پسند کرتے ہیں اگر کیوں نام کے شوہر ہوں تو وہ زیادہ تر نرم مزاج ہوتے ہیں اور یہ اپنی ازدواجی زندگی میں کامیاب پائے گئے ہیں اس کی وجہ ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق ہوتا ہے جس کی بدولت یہ ان کے دل میں گھر کر جاتے ہیں لیکن ان میں سے بعض تھوڑے سخت مزاج بھی دیکھے گئے ہیں جن کو جلدی غصہ آ جاتا ہے دوسری طرف سی نام کی خواتین بہت حسنے والی ہوتی ہیں اور ہر طرح کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر لیتی ہیں یہ خوبی ہوتی تو سب کیوں نام کی خواتین میں ہے لیکن حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں کیونکہ کیوں نام کی بعض خواتین ایسی بھی دیکھی گئی ہیں جن کو دباؤ اور سخت ماحول میں رہنا اچھا نہیں لگتا اور اسی لیے وہ جلدی بزار ہو جاتی ہیں جس کی وجہ ان میں قوت برداشت کا کم ہونا ہے ایسی خواتین جب ایک بار پٹری سے اتر جائیں تو دوبارہ راستے پر مشکل سے آتی ہیں چاہے اس کے لیے ان کو جتنا مرضی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے لہٰذا اگر سی اور کیوں دونوں میاں بیوی اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے جیون ساتھی کے دل میں اپنی محبت اور عزت پیدا کرنا چاہتا ہے تو روزانہ یہ اسمعاظم یا سمدو یا قدوسو تین سو چار مرتبہ پڑے اگر دونوں اس اسمعاظم کو بتائی گئی تعداد کے مطابق پڑیں گے تو انشاءاللہ دونوں میں جلد عزت اور محبت پروان چڑے گی ناظرین یہ تھا سی اور کیوں نام کی جوڑی کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ مزید کسی بھی جوڑی کے آپس میں مزاج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے ہوم پیج پر لگے سرچ آئیکن پر کلک کر کے مطلبہ جوڑی کے نام کے پہلے حروف لکھ کر انٹر کریں تو آپ کی مطلبہ ویڈیو سامنے آ جائے گی شکریہ اللہ حافظ